مہمد بوٹا نے گیارہ کروڑ گیارہ لاکھ بولی دے کر خریدی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائی جائے گی جانگی ترین جانے پی ٹی آئی جانے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تمہیں کون کہتا ہے اے نار او دوب اس حکومت نے ملک اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا عام آدمی کی زندگی عجیرن ہو گئی جیلیں کاٹ رہے ہیں کیا یہ ڈیل ہے شہباز شریف کی چار صدہ میں بیگم نسیم ولی کے انتقال پر تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا خدا کرے ایسی بکترین حکومت دوبارہ نہ آئے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی ادارہ حکومت اور عمران خان ایک پیش پر ہیں وزیراعظم تمام مسائل سے سرخ روح ہوں گے وزیراعظم داخلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ کی صلاح ہو گئی ہے تو ہمارے سے بھی صلاح کر لیں ملک کو آگے بڑھنے دیں وزیراعظم پنجاب سے ملاقات میں شیخ رشید نے کہا کہ پیش گوئیاں کرنے والوں کی دال اب بھی نہیں گلے گی جہانگیر ترین کی اسلام آباد میں اہم حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں تحفظات دور کرنے کی یقین دیہانی کروا دی گئی ترین گروپ بجٹ پاس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا سیاسی منظر نامے میں اہم پیش شف ترین گروپ سے ایوان وزیراعظم کا رابطہ بازابطہ طور پر وزیراعظم پنجاب سے ملاقات کی دعوت دے دیں ترین گروپ کے راہنما راجہ ریاس کی تصدیق کہا عثمان بزدار سے ملاقات کا امکان ہے تحفظات دور کرنے کو کہا گیا ہے پنجاب اسملی میں پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی کل انتقامی کاروائیوں سے فلور پر آگاہ کریں گے وزیراعظم پنجاب کے دو روز میں پچاس سے زائد ایم پی ایس سے ملاقاتیں ترین گروپ کے باز عراقین بھی شامل تھے کہا ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلا ہوں کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانگیر ترین کے خلاف تحقیقات وزیراعظم کے نامزد سینیٹر علی زفر ایڈوکیٹ نے فریقین سے تحقیقات مکمل کر لیں وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرنے کے لیے سفارشات تحریر کرنے کا کام جاری وزیراعظم کو اسی ہفتے کے آخر میں ریپورٹ پیش کرنے کا امکان ہے وزیراعظم عمران خان اور چینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون اگراب دا دو طرفہ تعلقات اور ویکسین سے متعلق امور پر میرا نام بلاول بھٹو زرداری ہے اور میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں عمران عوام سیلیکٹڈ کو مسترد کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کی ایچ جیمن کا ٹویٹ اقوام متحدہ میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز بلند کرنے کا مشن شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں صدر جنرل اسمبلی ترکی فلسطین اور ٹیونس کے حضر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات اور مشاورت اسرائیلی حملوں پر جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا غزہ میں اسرائیلی بمباری دو سو ستائیس افراد شہید ہو چکے ملک کے مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے تاہیر اشرفی کہتے ہیں کل ملک میں یوم ایک چہتی یہ فلسطین منایا جائے گا ملک میں کرونا سے مزید ایک سو اکپتیس جان بہت مجموعی امباد انیس ہزار ناؤسو ستاسی ہو گئیں چار ہزار دو سو سات نئے کیسز ریپورٹ سن میں کرونا ٹاسک فورس کا حالیہ کرونا پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ اجلاس گفتگو میں وزیر ایالہ سن نے کہا عید کے بعد دو ہزار چھہتر کیسز آئے بڑھتے کرونا کیسز کے باعث صوبے میں نرمی کرنا مشکل ہوتا لگ رہا ہے